بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور اس میں میں دو سے تین چمچ پانی کے شامل کر کے اس کو اچھا سا مکس کر لوں گے بس یہ دو سے تین چمچ پانی زیادہ نہیں ڈالنا ہم نے کیونکہ پھر پانی خوش کرنا ایک مشکل کام ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے تکرابن دس منٹ ہونے والے ہیں ہماری سٹروری کو پکتے ہوئے بھی ہماری جیم تیار ہو رہی ہے یہ بھی ہو گئے تکرابن دس منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ایک سمودھ سا اس کا بیٹر تیار ہو گیا اب ہم اپنے جو اپنی جیلی ڈیزورپ کر کے رکھیں وہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں شامل کرتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح ایک سے دو اوبالے دے کے بنا لیں گے تاکہ اس کو بلکل ایک جیم والی لک آجے اس طرح دیکھنے میں یہ ایک سوس والی لک لگ رہی ہے ہم نے جیم کی لک دینے کے لیے اس میں سٹروری کے دو چمچ جو جیلی کے لیے تھے وہ شامل کر دینے یہ بس یہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو چولا بند کر دینا کیس پھلیم کا آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے جیسے یہ تھنڈا ہو جائے گے تو ہماری جیم ریڈی ہو جائے گے ہمیں چولا بند کر رہی ہیں ہماری جھٹ پٹ سی مزیدار سی کھٹی مٹھی سی سٹروری جیم ریڈی ہے کھانے کے لیے آپ ریٹ کے ساتھ کھائیں پراتے کے ساتھ کھائیں جس طرح آپ کو پسند ہے ضرور کھائیے گا اور بنائیے گا بھی ضرور میری ریسیپی کے ساتھ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی سیٹ ہوئی ہے اور جیسے جیسے یہ اور تھنڈی ہوگی بلکل یہ جیم کی شکل میں آجے گی تو امیدہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی پلیلیز لائک اور شیئر میری ویڈیوز اور سبسکرائیب میرے سفور ٹیوب اللہ حافظ